موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کی زر صدارت اجلاس کاروبار اور سرمایہ کاری میں آسانی کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ وزیراعظم نے کہا پاکستان میں کاروبار اور سرمایہ کار دوست ماحول کی ترویج حکومت کی اولین ترجیح ہے سہولت مرکز کے قیام کے لیے چینی ماہرین سے معاونت حاصل کی جائے پنجاب کا بجٹ آپندیشن کے شور شرابے میں پیش بجٹ میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا صوبائی ملازمین کے تنخواہوں میں 20 سے 25 فیصد اور پینشن میں 15 فیصد اضافہ کم از کم اجرت 37 ہزار روپے مقرر کرنے کی تجویز تنخواہ دار تب کے پر ٹیکسز کا اعتراض مسترد وزیر خزانہ محمد اور انزید کہتے ہیں زیادہ آمدن والوں کے لیے زیادہ ٹیکس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے نون فائلر پر 45 فیصد ٹیکس اس لیے لگایا تاکہ وہ سوچیں فائلر بھی کوئی چیز ہے ٹیکس ٹو جی ٹی پی کی شرح کو دو تین سال تک بڑھا کر 13 فیصد کر لے جائیں گے معیشت کو دستویزی بنانا ہے پیٹرولیوم لیوی 80 روپے کی گئی لیکن یہ ایک ساتھ نہیں بڑھائی جائے گی معیشت کی ڈیجیٹالائزیشن ترجی سب کو ٹیکس نیٹ ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہمارے ریٹیلرز ہول سیلرز بھائی بہن ہیں ان کو نیٹ میں لانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ بوچ بانڈا جائے اور ہم یہ جو ریجیسٹریشن والی مهم ہے یہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے کیونکہ جولائی سے ٹیکس کا اطلاق ہوگا شوبوں کے ساتھ ہم مشاورت کر رہے ہیں اور کریں گے جولائی سے ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر ٹیکس لاغو ہوگا محمد اورنگزیب نے بتا دیا کہتے ہیں نیچکاری کے معاملے میں تمام اسٹیک بھولڈرز کو ساتھ لے کر چلیں گے دھائی ماں میں اداروں کے حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ جائیں گی جو اداریں صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں انہیں بند کر دینیا چاہیے ہم ہو چکا سیلرز کے ساتھ ہے ہر ساتھ تیوٹی لفات کے پر آپ ٹیکس کے اضافت کر رہے ہیں آپ نے پونٹیشن کو پروٹیکٹ کیا ہوئے ہیں آپ نے اپنے منسٹریز کو پروٹیکٹ کیا ہوئے ہیں لیکن سیلرز کلاس میری ہوئے ہیں وہ بول نہیں سکتی آپ اسٹیو پر ٹیکس لگا رہے ہیں پرائیوٹ سیکٹر میں سیلرز نہیں گیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اور انزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے قبل صحافیوں کا احتجاج تنقادار تب کے پر ٹیکس میں بھاری اضافی کے خلاف صحافیوں نے کھڑے ہو کر احتجاج ریکارڈ کر آیا صحافیوں کا کہنا تھا کہ پرائیوٹ سیکٹر میں تنخواہیں نہیں بڑھتی پرائیوٹ سیکٹر کے ملازمین پر بھاری ٹیکس لگائے گئے ہیں بجٹ مبارک ہے جو مبارک پاس ہو گیا بجٹ پاس نہیں ہوا اس کو عمل میں لانا ہے جس میں کہ ہمارے ہر چیز کرزے پر چل رہی ہے تین چار چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس لگا لیں کہ پاکستانی عوام جب سانس لے تو اس پہ ٹیکس ہو جب زور سے سانس لے تو اس پہ پر مزید ٹیکس ہو بجٹ زہر قاتل ہے عوام ایک طرف اور اشرافیہ دوسری طرف کھڑی ہے پی ٹی آئی کے رہنما شبلی فراز کہتے ہیں بجٹ کی آمدنی کا حدق خوش خیالی پر مبنی ہے تنخوادات طبقے پر بوجھ بڑھا دیا گیا حکومت کی اتحادی جماعت پیپس پارٹی نے بھی بجٹ مسترد کر دیا پیپس پارٹی کے رہنما تاج حیدر کہتے ہیں بجٹ دسویز کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے بجٹ دسویز آئی ایم ایف کا گنگا رہا ہے اور نچکاری کے قصیدے پڑھے گئے ہیں احمل ولی خان بولے اب سانس لینے اور مرنے پر ٹیکس لگانے کی نوبت آگئی ہے پاکستان پیپس پارٹی اور اس کے قیادت کو اعتماد تک کے اندر نہیں لیا گیا کہ کیا بجٹ لائے جا رہا ہے بجٹ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہی نچکاری کے قصیدے نچکاری کسی صورت میں قبول کرنے کو تیار راستہ مشکل ضرور لیکن عوام کو جلد آسانی ملے گی معاشی حقیقت کو سامنے رکھنا ہوگا خدمت کے لیے آگے آنے والوں کی نیت پر شک نہیں ہونا چاہیے وزیر مملکت خزانہ علی پرویز ملک کہتے ہیں مقدس گائے وہ ہوتی ہے جو اپنی آمدنگ پر ٹیکس نہ دے نون فالرز کو وقت دیا گیا ہے ٹیکس نیٹ میں آئیں ٹیکس کے نظام کو جدید کر رہی ہیں وزیراعظم کو مشکل حالات میں جے یو آئی سربرا کی یاد آگئی شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز بجٹ کے لیے حمایت طلب مولانا فضل رحمان نے کہا چاہتے ہیں جمہوری قوتیں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے مل کر کردار ادا کریں شہباز شریف بولے جمہوریت کے لیے آپ کی خدمات کے معطرف ہیں پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ کے بعد پنجاب کے بجٹ اجلاس سے بھی غیر حاضر حکومت کے لیے خطرات بڑھ گئے نون لیگی رہنماوں کی جیالوں سے ایک اور بیٹھا پیپلز پارٹی نے بجٹ پر اعتماد بنا لینے معایدے پر عمل نہ کرنے پنجاب میں انتظامی افسران کی تقرریوں اور ترقیہ کی منصوبوں میں نظر انداز کرنے کا شکوا کر دیا نون لیگ نے تحفظات دور کرنے کی یقین دھیانی کرا دی چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی نے بتایا کچھ نکات وزیر آزم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے متعلق ہیں کچھ پر اتفاق ہو گیا کچھ پر اتفاق ہو نظر اور چچا نے بجٹ میں گردن کارڈ دی پنجاب میں بھتی جی نے عوام کو قبر میں اتار دیا آپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچڑ کہتے ہیں تین سو یونٹ کا اعلان کیا تھا وہ کدھر گیا موسیقی